بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہد منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیمی فورس اللہ تعالیٰ کی شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع آج ہم بنانے جا رہے ہیں بظہار جیسا چکن پکوڑا ویڈیو پسند آجے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے محبت اور پیار ہوتا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع آپ نے چکن پانسو گرام لے لینا ہے سرکے کے ڈال لینے سرکہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مل لینا ہے اور تاکہ اس کے اندر سرکہ اور نمک اچھی طرح جذب ہو جائے اچھی طرح ملنے کے بعد آپ نے اس کو پانس سے چھ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے واش کر دینا ہے اچھی طرح واش کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے سرکہ اور نمک نکل جائے پھر آپ نے اس کو میرینیشن کے لیے ہافٹے سپون نمک کا ڈالنا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ اور رنگ کے لیے آپ نے ہافٹی سپون حلدی ڈال لینی ہے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو مل لینا ہے اچھی طرح ملنے کے بعد پھر آپ نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ایک پین میں پانی کرم کر لیں پانی کرم کرنے کے بعد اس میں آپ نے سارے چکن کو ڈال لینا ہے تاکہ اس کو تقریباً ستر سے اسی پرسنٹ تک یہ گل جائے اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے پانی اچھی طرح اس کا ڈرین اوٹ کر لینا ہے اور ڈرین اوٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایک کھلے برطن کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے اب ہم اس کی میرینیشن تیار کرتے ہیں اس میں آپ نے آدھا کپ دھئی کا ڈالنا ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں بیسن کے ڈالنا ہے کیونکہ بیسن کے بغیر پکوڑے پکوڑا تیار نہیں ہوتا اس میں آپ نے ایک ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ڈالنا ہے ایک ٹی سپون لال میرچ ڈالنی ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ڈالنا ہے اور چار مسالہ ایک ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کرنا ہے گرم مسالہ شامل نہیں کرنا کیونکہ وہ سارے اجزاء اس کے اندر شامل ہوتے ہیں چار مسالے میں ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح اس میرینیشن کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے ما شاء اللہ بہت ہی اچھا تیار ہوگا یہ آپ کو بنانے میں بھی مزہ آئے گا اور کھانے میں بھی مزہ آئے گا اب آپ نے چکن کو اس میرینیشن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جتنی بھی کوٹنگ ہے وہ ساری آپ کے چکن کو لگ جائے دیکھیں کتنی اچھی لوگ کاری ہے اس کی اب اس کے اوپر تل کی کوٹنگ کرنے کے لیے آپ نے ایک پلیٹ کے اندر سب سے پہلے تل کو پھیلا دینا ہے تاکہ وہ نیچے سے کوٹنگ ہو جائے گی اور سارا چکن نکال کے آپ نے اس کے اندر پلیٹ کے اندر ڈیش اوٹ کر لینا ہے اس کو ما شاء اللہ سے بہت اچھی لوگ کاری ہے جو چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے وہ کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے اب آپ نے تیل اس کے اوپر سے دوبارہ سے پھر ڈال دینا ہے تاکہ اس کے اوپر سے بھی تل کی کوٹنگ ہو جائے ما شاء اللہ سے بہت اچھی لوگ کاری ہے بہت اچھی لوگ کاری ہے اب تیرے کرم کریں پہن کے اندر اور اس کے اندر چکن کو ارام ارام سے اس کے اندر ڈالنا شروع کریں بلکل میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے اس کو آپ نے آگ تیز نہیں کرنی کیونکہ ہم نے ان کو گولڈن براؤن کرنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے ما شاء اللہ سے بہت اچھا تیار ہوگا آپ نے اس کو گھر پہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اب دیکھیں یہ بہت اچھا تیار ہوا ہے سینہری براؤن کلر آگیا ہے اس کا تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے ما شاء اللہ سے بہت ہی اچھی لوگ کاری ہے اس کی آپ کو اس کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریت پہ اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا میری طرف سے اللہ حافظ اللہ تعالی آپ کو تمام جانوں کی کچھیں عطا کریں